تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار پھرہا سلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الولید اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قبیلہ بن خزرج کے ایک گھر میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فریعہ بنت خالد تھا جو قبیلہ خزرج سے تھی حضرت حسان بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار خزرج کی چچہ زاد بہن تھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں ایمان لائے حجرت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ساٹھ برس تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی زندگی دور جہلیت کی اور باقی آدھی اہد اسلامی کی یادگار ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی و علمی خدمات تاریخ اسلام کا اہم باب ہیں قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت سن کر جو شورا مسلمان ہو گئے اس نے ان میں ایک نئی روح پھونک دی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند اہادیث مروی ہیں جو قطب اہادیث میں موجود ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ عمر رسیدہ ہونے کے باعث کسی غزوے میں شامل نہ ہوئے مگر اپنی شیر و شائری اور زبان کے تیکھے استعمال سے دشمن کے خلاف مصبت پروپیگینڈے کی ذریعے خیال و عمل کی قوتوں کو بڑھاوا دیتے رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عمر اور تجربے کی وجہ سے دورس نگاہ کے حامل اور صاحب بصیرت شخص تھے جس کی نشاندہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں جا با جا محسوس ہوتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اسلام دشمن شورا کی ہجوں کا مس جواب دیتے تھے اس دور کا سوشل میڈیا شیری کلام ہوا کرتا تھا کسی کے خلاف یا حمایت کے لیے اشار کہے جاتے اور بہت جلد وہ پھیل جاتے اور زبان زدم عام ہو جاتے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات میں شرکت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں شرکت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے نفس اور زبان سے جہاد کیا غزوہ خندق میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے ساتھ قلعہ میں تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب بھی اسی قلعہ میں تھی ایک جہودی نے قلعہ کے گرد چکر لگایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر جہودیوں کو اطلاع ہو گئی تو بڑی مشکل پیش آئے گی کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں مشغول تھے انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس کو مارو ورنہ جہود کو جا کر خبر کر دے گا اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سن کر خود خیمہ کی چوب اٹھائے اور جہودی کو قتل کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب جا کر اس کا اس سامان اتار لاؤ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے اس کی ضرورت نہیں ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ دربارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے کفار کی مدافت میں اشعار کہتے تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ خدایہ روح القدس سے ان کی مدد فرماؤ اس بنا پر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو خاص تقرب حاصل تھا طبیعت کی کمزوری کے باوجود اخلاقی جررت موجود تھی ایک مرتبہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تو جواب دیا کہ میں تم سے بہتر شخص کے سامنے پڑھا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں شراب پیتے تھے لیکن جب مسلمان ہوئے تو قطعی طور پر پرہیز کیا حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک میں حضرت برابن عاظب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا مشرقین کی ہجو بیان کر بے شک اللہ تعالی روح القدس سے تمہاری تائید کرتا ہے بے شک جب تم ان کی مضمت کہتے ہو تو روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے جس پر وہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اظہار فخر کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بے شک اللہ تعالی روح القدس سے حضرت حسان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و مدد کرتے ہیں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اظہار فخر اور مقابلہ کرتے ہیں حضرت امام محمد بن علی الشوقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیف فضائل صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ نے بہاوالہ ابن الساقر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان مومن اور منافقین کے درمیان ایک امتیاز ہے مومن حسان سے محبت کرتا ہے اور منافقی اسے بغض رکھتا ہے حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مندرجہ زیل اشار سنائے میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے برگزیدہ رسول ہیں اور بے شک ابو جاہیہ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت جاہیہ علیہ السلام دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مقبول عمل ہیں اور حضرت حود علیہ السلام جب اپنی قوم میں کھڑے ہوتے تو فرماتے اللہ کی ذات کی قسم وہ نبی آخر الزمان ان میں ہیں اور وہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا وہ نبی آخر الزمان میں ہی ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک سو بیس سال کے عمر میں آپ نے وفات پائی اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیارنوی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسی ہی اسلامیک انفرومیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ ایسی ہی اسلامیک انفرومیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے